نیاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایکسپریٹس اسی سال فروری میں دو مہلہ ادھکاریوں کے ادھاوت جب میڈیا میں سرخیاں بنی تو تہلکہ مچ گیا دیش کے آئی ایس آئی پیس کی پرتے کھل گئیں اور سب سن رہ گئے معاملہ آئی پیس آفیسر ڈی روپا مودگل اور آئی ایس آفیسر روہنی سندھوری کا تھا اور دونوں ادھکاریوں نے ایک دوسرے کے خلاف بھرشتا چار اور آئی ایس آدھکاریوں کو نیجی تصویریں بھیجنے کے آروب لگائے دیکھیں یہ ریپورٹ آئی پیس ڈی روپا مودگل اور آئی ایس روہنی سندھوری تب سرخیوں میں آئی جب دونوں کی آدھاوت سوشل میڈیا میں چھا گیا آئی پیس ڈی روپا مودگل اور آئی ایس روہنی سندھوری تب سرخیوں میں آئی جب دونوں کی آدھاوت سوشل میڈیا میں چھا گئے اور جو آئی ایس آئی پیس بند کمرے میں جھگڑتے تھے وہ دنیا کے آنکھوں کے سامنے آگئے مواملہ یہ تھا کہ دونوں ادھکاری ایک دوسرے کے خلاف بھرشتچار اور آئی ایس ادھکاریوں کی نیجی تصویریں بھیجنے کے آروپ لگائے اس کے ساتھی ساتھ ہندو دھارمک سنسطھانو اور دھرمارت بندوبستی ویبھاگ کی آئیوکت روہنی سندھور کے جے ڈی ایس ویدھایا کستارا مہیش کی ایک تصویر سامنے آنے کے بعد اس پورے پراکرن نے طول پکڑ لیا اب اسی مواملے میں راج سرکار نے گروبار کو ایس ڈی کے آئی جی پی پد پر اصتھانانکریت کرنے کا آدیش دیا اس سے سات مہینے بعد روپا کو اپنا کرتب میں نبھانے کا موقع ملا ہے اسی وجہ سے ایک بار پھر ڈی روپا چرچہ میں ہیں کون ہیں آئی پی ایس ڈی روپا آئی پی ایس ڈی روپا کا جنم کہاں ہوا آئی پی ایس ڈی روپا نے کتنے تک پڑھائی کی ہے آئی پی ایس ڈی روپا کیسے آئی پی ایس بنے کتنی تکلیفیں اور سنگھرش جھے لے 18 سال کے کریئر میں 41 تھی زیادہ ٹرانسفر مامولی لڑکی سے دبنگ آئی پی ایس افسر بننے کی پوری کہانی کرناٹا کے ایک سادھارن پریوار میں ایک لڑکی کا جنم ہوا تو خوشی سے پاگل پتا نے سپنا دیکھا کہ میری یہ بچی کچھ بڑا کرے گی اور بڑا کر کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا نام روشن کرے گی وہ اسے پلکوں پر بٹھاتے تھے اور اس کے ہر خانپان خوشی نرازگی سب کا دھیان رکھتے تھے جبکہ چھوٹی بچی کی شیطانیہ کو بھی اگنور کرتے تھے لیکن بچپن سے ہی بیٹی کو پڑھ لکھ کر دیش کی سیوہ کرنے کے لیے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو اچھی سکھشا اور سنسکار دیئے پتا نے ماتر 8 سال کے عمر سے ہی بیٹی کو سکھانا شروع کر دیا کہ اسے اس دن پولس میں جا کر دیش اور سماج کی سیوہ کرنی ہے اس لڑکی کا نام ہے دی روپا یہ کہانی ہے کرناٹا کے ایک دوسر انچار انجینئر کی بیٹی یپی ایس ڈی روپا کی دی روپا کے نام کرناٹا کی پہلی محلہ یپی ایس آفسر کا خطاب ہے کرناٹا پولیس میں روپا انسپیکٹر جنرل یعنی آئی جی رہی ہیں یپی ایس سکسیز سٹوری میں آج ہم آپ کو اسی تیز ترار لیڈی دبنگ کے سنگھرش اور چنوکیوں کے کہانی سنا رہے ہیں نام روپا دیوکر مودگل پتا کا نام جے ایس دیوکر ماتا کا نام ہیماواتی سکشہ منو ویجیان میں ایمے پتی کا نام مونیش مودگل سن دو ہزار میں تیتالیسویں رینک حاصل کی یپی ایس ڈی روپا مودگل کی پہلی پوسٹنگ کرناٹا کے دھاروار زلے میں ہوئی یپی ایس ڈی روپا ایک سادھاران پریوار میں جنمی تھی ان کے پتا جے ایس دیوکر ایک دوسنچار ویبھاگ میں انجینئر تھے اور ماتا ہیماواتی ڈاک ویبھاگ میں کام کرتی تھی پھر حال ان کے ماتا پتا دونوں سیوانیورت کیندری سرکاری کرمچاری ان کی ایک چھوٹی بہن ہے جن کا نام ہے روہنی وہ بھی ایک آئی آر ایس ادھیکاری ہیں اور چننائی میں آئکھر کے سنیفت آیوکت کے روپ میں کاریرات ہیں آٹھ سال کے عمر میں آئی پی ایس کا سپنا دیکھا دیش کی سیوہ کے لیے کھاکی پہننے والی ڈی روپا اچھی بھارت ناٹیم ڈانسر بھی ہیں سال دوہزار بیچ کی آئی پی ایس ڈی روپا اپنے کریئر میں کئی چرچت کاریوائیوں کے لیے جانی جاتی ہیں آئی ایس مونیش مدگل سے شادی کی ہے کئی بار نتاؤں سے ٹکراؤ کے کارن ڈی روپا کو اب تک اٹھارہ سال کے کریئر میں ایک تالیس سے ادھیک بار ٹرانسپر ہوئے ہیں وہ کرناٹک کی ایسی آئی جی رہی ہیں کہ ان کے نام سے اپرادی کاپتے ہیں انہوں نے اپنے سنگھرش کی بات کرتے ہوئے ایک بار کہا تھا کہ میرے پتا نے مجھے ایک سپنا دیا تھا جب میں مشکل سے آٹھ سال کی تھی بیٹی تمہیں آئی ایس یا آئی پی ایس ادھیکاری بننا چاہیے مجھے سمجھایا کہ ایک پرشاسنی کی ستیوہ اور پولیس ستیوہ کیا ہے اس چھوٹی سے عمر میں مجھے زیادہ کچھ سمجھ نہیں آیا تھا لیکن آئی پی ایس میرے دماغ میں بس گیا تھا راج نتاؤں کو جیل کی ہوا کھلانے والی آئی پی ایس میڈیا میں چھپی خبروں کی معنی تو روپا نے چھوٹی عمر سے ہی کھاکی وردی پہن لی تھی روپا صرف چوبیس سال کی تھی جب وہ دو ہزار میں پولیس بل میں شامل ہوئی تھی انہوں نے اپنے پہلے پریاس میں یو پی ایسی کی پرکشہ میں تین تالیسویں رائنگ کے ساتھ پاس کی اور آئی پی ایس پرہ سکشن میں اپنے بیٹ میں پانچویں رائنگ کا حاصل کیا وہ ایک اچھی نشانے باز ہیں اور انسیسی کی ایڈٹ کے روپ میں شوٹنگ پرتیوگتہ میں اول رہی ہیں روپا کے نام کئی ایسی چنوٹیاں درز ہیں جنہیں انہوں نے خوب بخوبی نبھایا ہے صوبے میں ہوم گارڈز اور سیویل ڈیفنس کی کمان سنبھالی ہے اس کے پہلے ورڈ ڈی آئی جی کے پد پر تھی تب وہ سرخیوں میں رہی تھی جب جیل علیتہ کی خریبی اور بھنشتچار میں کرناٹا کی جیل میں بند تمیل نادو کی اے آئی اے ڈی ایم کے نیتا ششی کلا کو وہ اندر ملنے والی وی آئی پی سویدھاؤں کا بھنڈا پوڑ کیا تھا دی روپا ہی وہ آئی پی ایس ہیں جو دوہزار چار میں ایک وارنڈ کو تعمیل کرانے کے لیے کرناٹا سے امہ بھارتی کو غرفتار کرنے ایم پی کے لیے نکل پڑی تھی وہ بھی جب امہ بھارتی مکھ منتری تھی جانکاری دیتے چلیں کہ دوہزار تین کے چناؤں میں امہ بھارتی مکھ منتری بنی تو ان کے خلاف دس سال پرانے معاملے میں غیر زمانتی غرفتاری وارنڈ جاری ہوا تھا اسی معاملے کو خود ڈی روپا لیڈ کر رہی تھی ششی کلا کا بھنڈا پھوڑ آپ جانتے ہیں کہ تمیلناڈو کی پروہ مکھ منتری جائلالیتا کی بہت قریبی ششی کلا تھی ان کے ندھن کے بعد پارٹی کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی تھی حالانکہ بعد میں بھرشتچار کے کیس میں جیل جانا پڑا اس وقت بھی کرناٹک کی جیل میں بند ہیں جب ڈی روپا ڈی آئی جیل کے پد پر رہی تو دوہزار سترہ میں انہوں نے اے آئی اے ڈی ایم کے نیتا ششی کلا کو جیل میں وی وی آئی پی سوودھائیں ملنے کا خلاصہ کیا تھا ڈی روپا کی ریپورٹ میں خلبلی مچا دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جیل کے ادھیکاریوں نے دو کور روپے لے کر جیل کے اندر ششی کلا کے لیے کچن بنوائی تھی اس خلاصے کے بعد لیٹی دبنگ کی چرچہ پورے دیش میں ہوئی تھی اتنا ہی نہیں کرناٹک کی تیز ترار آئی پیس آفصروں میں دی روپا شمار کی جاتی ہیں روپا فیلڈ ہی نہیں سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو رہتی ہیں ضروری سم سامائک مددوں پر ٹویٹ اور پوسٹ لکھتی رہتی ہیں ان کی فین فالونگ بھی لاکھوں میں ہے سوشل میڈیا پر وہ سٹیلپی آدھی بھی پوسٹ کرتی ہیں سوشل سیوہ اور پولیس میں جانے والے سٹوڈنٹس کے لیے کرناٹک کی اس آئی پیس کا سنگھرش اور کام کے لیے جنون ایک پریانہ ہے یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرور کمنٹ کر کے بتائیے